حسن عسکری ہائے حسن عسکری ہائے یتیم ہو گیا نرجس کا نور این اور روتا ہے چپکے چپکے حسن عسکری کا چین میں جناب فخر عباس سے گزارش کروں گا سلام کے لئے بارگاہ مولا میں تشریف لائیں سلام کا نظرانہ پیش کریں ور محمد وعال محمد صلوات سلام محمد وعال محمد صلوات بی بی زینب سلام علیہ علیہ کی شان میں سلام اور اس کے بعد انہیں سوز ہوگا ایک صلوات پر دیں صلوات اے شریکات الحسین اے شریکات الحسین اے شریکات الحسین اے شریکات الحسین صدقہ حسین صدقہ حسین اے شریکات الحسین شبیر کی رضا میں تیری رضا ہے شامل تیرا سبر تو مولا شبیر سا ہے کامل تو فاطمہ تو حیدر تو حسن مجتبہ زینب شریقات الحسین اے شریقات الحسین تو غیرت پنجتن ہے تو وید ابو طالب کر ہم پہ کرم ایسا مشکل پہ ہم ہو غالب مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا کی بیٹی کر مشکلیں کشا زینب اے شریقات الحسین اے شریقات الحسین تو فات شام بی بی تجھ سے امام بی بی ہر ایک تیرے در کے حاجت روا ہے بی بی ہر ایک پرسادار کو اب شام میں بھلا زینب اے شریقات الحسین اے شریقات الحسین سب ممن کی طرف سے لے کر دعائیں آئے تیرے در پہ آزادار یہ تیرے بھائیوں کے بیٹوں کے آئے ہے یو غم خار یہ او موست جاب سب نے او موست جاب سب نے مانگی ہے جو دعا زینب اے شریقات الحسین اے شریقات الحسین صدقہ حسین کا سنو صدقہ حسین کا سنو ہم سب کی اتجاز ہے ناو اے شریقات الحسین سلوات بڑھو کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایا تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوں گی بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے چاند میرے چاند چاند میرے چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لگ جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی میرا بچ جائے سوہاگ سوچتی ہوں گی یہ بانوں میرا بچ جائے سوہاگ سوچتی ہوں گی یہ بانوں میرا بچ جائے سوہاگ جگر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے سلام علیکم جزاک اللہ بھئی مولا تمہاری اس عبادت کو قبول فرمائے امام حسن عسکری علیہ السلام خانوادہ رسالت کے گیار میں نور امامت کی منزل پر فائد ہوئے مولا امام علی نقی علیہ السلام جو آپ کے والد اگرامی ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جنابہ حدیثہ خاتون ہے آٹھ ربیع الثانی کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے مدینے میں اور وہیں آپ کی پروریش ہوتی ہے مگر بعد میں پھر سامرہ میں آپ کی واقعہ زندگی جو ہے قید و بند کی سعولتیں سعوبتیں گزارتے میں گزر گئی ہیں نظر میں مدہو سنا کے دیئے جلائے ہوئے نظر میں مدہو سنا کے دیئے جلائے ہوئے اور کھڑا ہوں شاہ سلونی سے لو لگائے ہوئے بسد خلوص و عدب فرش گل بچھائے ہوئے حسن ہے بز میں حسن اسکری سجائے ہوئے اسی خیال سے آنکھیں بچھائے ہم اسی خیال سے آنکھیں ہم بچھائے ہوئے یہاں امام زمانہ بھی ہوں گے آئے ہوئے جبیں پہ خا کے درِ اسکری اٹھائے ہوئے عدب سے آئے ہم لوگ سر شکائے ہوئے گزارش کروں گا جناب عذر علی صاحب سے سلام پیش کریں بارگاہ امامت میں جناب عذر علی صاحب بر محمد و عالم حمد صلوات اللہم باردیگر بلندتر صلوات خاک اڑاتی ہے آلِ مصطفیٰ ہو گئے یتیم صاحب الزمان عرض و سمامِ ماتمِ سانی حسن کا ہے مرجا گیا گیا روان گلفاتمی جمن کا مولا نکی کا آنگن روشن تھا جس کے دم سے وہ چاند بھج گیا ہے بارہ کی انجمن کا بر محمد و عالم حمد صلوات اللہم حمد صلوات اللہم حمد صلوات اللہم حمد صلوات جو بھی مصروف باردیگر بم کل روشن میبانی پثل موسیقoured موسیقی جو بھی مسروف سلام شہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پرنا مصدا رہتا ہے مصدا رہتا ہے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے ہے یہ شر ملدگی پانی کے نہ پہنچانے کی ہے یہ شر ملدگی پانی کے نہ پہنچانے کی نیزے پہ بھی سر ابا سے جھکا رہتا ہے ہے شام ہوتی ہے تو اٹھو سے اُترتے ہیں حرم شام ہوتی ہے تو اٹھو سے اُترتے ہیں ارم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے وہ لگی کہیں نیتیموں کی نشانی ہے یہی وہ لگی کہیں نیتیموں کی نشانی ہے یہی کرتہ بے وارسی بچوں کا فٹا رہتا ہے جو بھی مسروف سلام شہدہ رہتا ہے سلام ماشاءاللہ بٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ماشاءاللہ مولا تمہاری تحفیقات میں اضافہ کریں آج کیونکہ اب عزاداروں میں بھی عزا خانوں میں بھی آج یہ آخری دن محرم الحرام کا سفر کا مہینہ ختم ہوا ربی الاول شروع ہو گیا آج مولا امام حسن اسکری علیہ السلام جن کی شہدت کے لئے آج مجلس اعضاء منعقد کی گئی ہے امام بارگا بابا الہوائج کے الگری میں جس سے قبلہ و کعبہ لندن سے تشریف لائے ہوئے جناب حاشم رضا غدیری صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جو نمی ہیں جناب عید زہرہ کی سلسلے میں اس میں بھی آپ جمعیرات کو اس ملاز سے اس جشن سے جو ہے قبلہ حاشم رضا غدیری صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی بھرپور التماس ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام کے دو القاب زیادہ مشہور ہیں ایک زکی اور دوسرا اسکری اسکری جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہوا کیونکہ آپ کا قیام سامرہ میرا آپ اپنے والد کے ساتھ جناب امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ وہاں تشریف رکھتے تھے وہی پر آپ کی زیادہ دن گزرے تو اس سے جو ہے کیونکہ اسکر کا مطلب فوج اور وہ پوری وہاں پر کمیونٹی تھی فوجیوں کی اس وجہ سے آپ کو جو اسکری کے لقب سے زیادہ پہچانا جانے لگا وقارِ ولایت حسن اسکری ہیں سراپا کرامت حسن اسکری ہیں علوم و معارف کے ہیں آپ جامِ قسیمِ ہدایت حسن اسکری ہیں جمالِ علی مرتضا کا مظہر امینِ امامت حسن اسکری ہیں مرسیہ کے لئے میں زحمت دوں گا جناب زیشان زیدی صاحب اور آپ کے معاملین کو تشریف لائیے برمحمد و آلِ محمد صلوات اللہ امام صلی علی محمد و آلِ محمد بارِ دیگر صلوات اللہ امام صلی علی محمد و آلِ محمد نعرِ حدری جالی ایدہ اللہ امام صلی علی محمد اللہ امام صلی علی محمد و آلِ محمد صلی علی محمد امام صلوات اللہ امام صلی علی محمد و آلِ محمد آہ فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بعد آہ فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بعد جس طرح ممکن نہیں ہے در کوئی ہے در کے بعد آہ آتا ہے خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بعد جس طرح کوئی نبی ہوگا نہ پہ غمبر کے بعد جس طرح کوئی نبی ہوگا ہوگا نہ پہ غمبر کے بعد خواہ آہ آہ خیبر نہ ہو گا خواہ آہ خیبر کے بعد کم پہ قول مصطفیہ سے سب پہ واضح ہو گیا کم پہ قول مصطفیہ سے سب پہ واضح ہو گیا ارے حکم خالق حسن علی مولا پیدا بر کے بار فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بار مان لے اب جانشین مصطفیٰ ہے مہترہ مان لے اب جانشین مصطفیٰ ہے مہترہ ہے شب ہجرہ تلے بستر پہ پیدا بر کے بار فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بار جو بنا کم ایک جاؤں سے بڑا اے مرتضی جو بنا کم ایک جاؤں سے بڑا اے مرتضی پر پھر نہ ممبر بن سکا ایسا کوئی ممبر کے بار فاتح خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بار مثل فیضہ مل نہیں سکری کنیز فاطمہ مثل فیضہ مل نہیں سکری کنیز فاطمہ اور غلام مرتضی ممکن نہیں کم بر کے بار خیبر نہ ہو گا فاتح خیبر کے بار تاب میں شر خلق فرمائے جو خلق لاقے جہاں تاب میں شر خلق فرمائے جو خلق لاقے جہاں اور صبرہ ممکن نہیں اے زینب مستر کے بار فاتح خیبر نہ ہو بر محمد وعالی محمد صلوات اللہ محمد سورہ فاتح سورہ فاتح خیبر سورہ بید سورہ 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 اللہ ہم سلیہ رہا ہمیں مہوری ہمیں چھٹ کر پادر سے بے کا سو تن ہاتے عسکری پابند حق میں خالق یقت آتے عسکری حق کے والی تھے خلق کے مول ہاتے عسکری احسان تھا جس کا جوش و دعیات عسکری عبر کرم تھا بیرے سخات زمانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے رہے اس گرانے میں بے مثل تھے جو عالم دین جتل اللہ کیا قدر جاہلوں میں ہوئی اس کیا جم بھرنا دستے ظلمِ حدو سے ملی پناہ پردیس میں غریب مدینہ ہوا تبا پردیس میں غریب مدینہ ہوا تبا صدمے ترہ ترہ کے رہے ایک جہان پر آیا کسی ترہ کا ناشیک و زبان پر پر زندان شام سا تو نہیں ہے کوئی مکام مخصوص ہے موسیبتِ سجادِ نالوان اس طرح کی زمین ہے کہاں زیرِ آسمان مسکن بالا کا گھر تا کے آفت کا علمان پیدا ہوئے تھے اقربوں مار اس کی خاک سے پوچھے کوئی یہ رنج و مہن حالِ پاک سے پوچھے کوئی یہ رنج و مہن حالِ پاک سے موقع ملا تو زہر دیا شہ کو بے گناہ لَغْ تیرا دُلِ رسول کی حالت ہوئی تبا بیمار ہو کے اُٹھنا سکا حجتِ الہ مکار موتا مجسا نہ ہوگا خدا مکار موتا مجسا نہ ہوگا خدا بھیجے تبیب اس نے دوا کرنے کے لئے پوشیدہ اپنا حالِ جفا کرنے کے لئے پوشیدہ اپنا حالِ جفا کرنے کے لئے شدت وہ تب کی زہر کا وہ صدمہِ گران ایسا تھا زوف کا اپتا تھا جس میں نہ تھا کم سن ابھی تے ہُٹ جاتے ہا سائے بو زمان تھا دوسرا بارس کوئی کہتا ہے پانچوان ارے جانِ نبی نے بارِ امامت اُٹھا لیا اس کم سینی میں کوئے مُسِبَت اُٹھا لیا اس کم سینی میں کوئے مُسِبَت اُٹھا لیا چھوٹ کر پدر سے بے کسو ماشاءاللہ عزیزان زیادی بھائی اور آپ کے معاونین پھر دعا گو ہیں کہ پروردکار مولا کی بارگاہ میں آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں مولا امام حسن علیہ السلام کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کوئی گھر میں چند اشار پیش کرتا ہوں جناب محسن نخوی صاحب کے سب سے اونچا جو کٹ کر وہ سر کس کا ہے سب سے اونچا جو کٹ کر وہ سر کس کا ہے اور کب سے آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے کس نے مقتل کی زمین چھوکے معلہ کر دی پوچھنا کرب و بلا سے یہ ہنر کس کا ہے ظلم شبیر کی ہے بس سے نہ لرزے کیوں کر جس نبی کا ہے نباسہ یہ پسر کس کا ہے کس کی ہجرت سے تسلسل سے شریعت ہے روان کافلا آش تلق شہر بدر کس کا ہے اور تخت والوں نے مورک بھی خریدے ہوں گے ذکر دنیا میں مگر شام و سہر کس کا ہے لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک جس میں ٹوٹی ہے یہ برچھی وہ جگر کس کا ہے اور کون ہر شام غم شے میں نہیں روتا ہے آسمانوں کے ادھر دیدہ ور کس کا ہے میں اب انتہائی عدب و احترام سے جناب قبلہ حاشم رضا غدیدی صاحب جو تشریف لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے خدمت میں عرض کروں گا تشریف لائیں اور بار محمد و آل محمد صلی اللہ 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 اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تتہیرا واللعنت الدائمت وعلى عدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد وفقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام على عباده اللذین استفا اللہ خیر عما یشرکون صلاوات محتم اور مکرم سامین اکرام برادران زیبکار خواران زیشان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والے کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ والسلام على عباده اللذین استفا اللہ خیر عما یشرکون کہ ساری حمد ہے اللہ کے لئے والسلام على عباده اللذین استفا اور سارا سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے خود مصطفیٰ بنایا ہے اللہ خیر عما یشرکون ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں بڑی دلچسپ آیت ہے آپ کے سامین تلاوت کی پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اس مجلس کا انعقاد کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس مرکزی امام بارگاہ کی شان و شوقت عزت و رفعت میں اضافہ فرمائے اسے ہر طرح کے شر منافقین اور حسدین سے محفوظ فرمائے اور اسے امام زمانہ کے مورچوں میں سے ایک مورچہ قرار فرمائے ہمارا پڑھنا آپ کا سننا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لئے سامان شفاعت محمد و اہل بیعت محمد قرار دیں اپنی اپنی عبادات قبولیت کے لئے اور حاجات کی مقبولیت کے لئے ملک محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیں پروردگار نے فرمایا کہ الحمد للہ ساری حمد ہے اللہ کے لئے و السلام علی عباد اللذین استفع اور سارا سلام ہے اس کے مصطفی بندوں پر اس آیت کی ترکیب بڑی دلچسپ ہے دلچسپ ہمارے یہاں پتہ نہیں کس مطلب میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں دلچسپ کہتے ہیں اس بات کو جو دل پر نقش ہو جائے تو لہذا ایسی آیت اس کی ترکیب اس کے الفاظ اور اس کا انتخاب میں نے اسی لئے کیا کہ ہمارے آج کے موضوع کے مطابق اس کا اثر ہماری سماعتوں اور عقیدوں پر رہ جائے پروردگار نے فرمایا الحمد اللہ ساری حمد ہے اللہ کے لئے اسی لفظ سے قرآن مجید کا بھی آغاز کیا قرآن مجید کے درمیان میں کئی جگہ پر لفظ حمد اپنے لئے مقصوص کیا اور اس آیت میں جو اللہ کے لئے ہے توجہ کے ساتھ جتنی بھی حمد ہے آپ پروردگار نے لفظ حمد کو اپنی ذات کے ساتھ مقصوص کر دیا الحمد اللہ جتنی بھی حمد ہے وہ اللہ کے لئے ہے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو فرشتے حمد کرتے ہیں صرف وہ اللہ کے لئے ہے یا جو جنات حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے ہے یا جو انسان حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے ہے یا جو عربی میں حمد ہوتی ہے وہ اللہ کے لئے ہے جو عرب حمد کرتے ہیں وہ اللہ اللہ کے لئے ہے پروردگار نے کوئی قید نہیں لگائی بلکہ متلقا کہہ دیا کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی حمد کر رہا ہے جہاں بھی حمد کر رہا ہے جس زبان میں حمد کر رہا ہے جس لہجے میں حمد کر رہا ہے جن الفاظ میں حمد کر رہا ہے وہ ساری حمد کسی اور کی نہیں ہوگی صرف پروردگار کی ہوگی توجہ کے ساتھ کہ جتنی بھی حمد ہے جس لفظ پر بھی لفظ حمد صادق آتا ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہوگا اس لئے شروع میں الفلام لگا دیا کہ جتنی بھی حمد ہے وہ اللہ کے لئے ہے اسی طرح اسی لب و لہجے میں کہا وَسْسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَى جس طرح حمد میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کائنات کی ساری حمد اللہ کے لئے ہے اسی لب و لہجے میں کہا کہ کائنات کا سارا سلام میرے مصطفیٰ بندوں کے لئے ہے یہاں بھی شرط نہیں لگائی ہے کہ جو فرشتوں کا سلام ہے وہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کے لئے ہے یا انسانوں کا سلام ہے یا عرب کا سلام ہے یا عجم کا سلام ہے بلکہ کہا جس طرح کائنات کی ساری حمد اللہ کے لئے ہے اسی طرح کائنات کی ہر مخلوق کا سلام اللہ کے لئے ہے آسان لفظوں میں کہہ دوں پروردگار نے ان دو آیتوں کے لفظوں میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جس طرح ساری کائنات میں حمد صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے اسی طرح کائنات کی ہر مخلوق کا سلام صرف اس کے مصطفیٰ بندوں کو زیب دیتا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ یا علیم جزاکم اللہ جزاکم اللہ اس کے ان بندوں پر سلام جسے اس نے خود مصطفیٰ بنایا ہے یہ قرآن کے لفظ ہیں ایک ایک لفظ پر میں رک کے آرام سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے قرآن مجید میں تراش کریں گے تمہیں لفظوں سے ملا لیجیے گا کہ میں نے کیا پڑھا تھا قرآن میں کیا ہے ترجمہ اپنی پسند کے مترجم کا اٹھا کے دیکھ لیجیے گا یہی ملیں گے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ساری حمد ہے اللہ کے لیے سارا سلام ہے وَسَّلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَىٰ عباد جمع ہے عبد کی عبد کہتے ہیں ایک بندے کو ایک سے زیادہ ہوں تو اسے کہتے ہیں عباد اور ہم تو سب اللہ کے بندے ہیں سب ہی اللہ کے بندے ہیں تو پروردگار کے علم میں تو تھا کہ بہت سے لوگ ایسے آنے والے ہیں جو عبدیت کا دعویٰ کر کے سلام میں شامل ہونا چاہیں گے کہ دعویٰ عبدیت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی سلام میں شامل ہیں تو پروردگار نے کلی طور پر اپنے عباد کے لیے نہیں کہا بلکہ شرط لگا دیئے عبادِ الَّذِي نَسْتَفَىٰ وہ بندے جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا ہے جنہیں میں نے منتخب کیا ہے جنہیں میں نے اتخاب کیا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مصطفیٰ بندے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرا سلام کائنات کا سلام ہے ان بندوں پر جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا ہے یعنی یہ ساری عبدیت کے دعوے دار ایک طرف ہو گئے اور وہ بندے ایک طرف ہیں جنہیں پروردگار نے مصطفیٰ بنایا ہے آئیے ساری کائنات میں تلاش کرتے ہیں یہاں پر ایک بندہ مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی اگر ایک کی بات ہوتی وہ سورہ اسرہ یاد کیجئے پروردگار نے کہا پروردگار جو اپنے ایک عبد کو لے گئی یہاں ایک عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ وہ ایک بندہ نہیں ہے وہ ہیں بہت سارے بندے لیکن کمال یہ ہے کہ وہ سب کے سب مصطفیٰ بندے ہیں آئیے تلاش کرتے ہیں کائنات میں وہ کون سے بندے ہیں جو ہیں تو بہت سارے لیکن اپنی ذات میں سب کے سب مصطفیٰ بندے ہیں مجھے خود مصطفیٰ کی زبان سے وہ حدیث میں بر آجئی اولو نا محمد اوسطو نا محمد آخرو نا محمد وَا كُلُّنَا محمد جزاکم اللہ یائیلی جزاکم اللہ جزاکم اللہ لَا هُمَا صَلِحَ کہ فرمایا کُلُّنَا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں تو اس کا مطلب ہے پروردگار نے مقصود کر دیا میرا سلام اس کے لئے ہوگا جو اپنی چال میں مصطفیٰ ہوگا جو ڈھال میں مصطفیٰ ہوگا جو کردار میں مصطفیٰ ہوگا جو گفتار میں مصطفیٰ ہوگا جو پہلا بھی مصطفیٰ ہوگا آخری بھی مصطفیٰ ہوگا درمیان والا بھی مصطفیٰ ہوگا سب کے سب مصطفیٰ ہوں گے تو کائنات میں جو بھی سلام کرتا ہے وہ ان مصطفیٰ بندوں پر جاتا ہے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو پروردگار نے تو کہا تھا ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی کہ خدا اور اس کے فرشتے تو صرف نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ تم بھی درود بھیجو اور تم بھی درود کے ساتھ سلام کرو تو جب پروردگار تو صرف نبی کا نام لے رہا ہے تم اپنے درود میں محمد کے بعد و آل محمد کیوں لگا دیتے ہو ہم نے کہا تم نے قرآن شبینوں میں پڑھا ہے تم نے قرآن رات کھڑے ہو کر پڑھا ہے تم نے قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تم نے قرآن وارثانے قرآن سے نہیں دیا پروردگار اس آیت میں ایک بندے پر سلام نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے وہاں میں نے حکم دیا ہے نبی پر سلام کا اس آیت میں بتا رہا ہوں کہ سلام نبی پر بھی ہے نبی جیسو پر بھی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اگلے لفظ سنیے پروردگار نے فرمایا اللہ خیرن اما یشرکون ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں بڑا عجیب سوال یا استفہام کا لہجہ ہے پروردگار کا کہ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے اللہ خیرن اما یشرکون اللہ خیر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں چھہراتے ہیں یہ آیت خالصتاً توحید کے بارے میں ہے یہ جو آخر حصہ ہے نا یہ خالصتاً توحید کے بارے میں ہے آیت ایک ہی ہے اس کا یہ آخر حصہ خالصتاً توحید کے بارے میں ہے اس آخری حصے میں سوائے خدا کے کوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ خیرن نام لیا ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں تو کائنات بھر کے مشرقوں کے پروردگار نے سوال کر کے روک لیا کہ بتاؤ میں بہتر ہوں یا وہ جیسے تمہیں شرک کرتے ہو جواب ہمیں پتا ہے کہ اللہ خیر ہے بے شک اللہ خیر ہے اچھا پہلے لفظ پہ چلیے الحمدللہ ساری حمد ہے اللہ کے لیے آخری لفظوں پہ چلیے اللہ خیرون اما یشرکون اللہ بہتر ہے یا وہ جیسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرات تو یہ دونوں لفظ دونوں آغاز اور اختتام خصوص ہو گئے اللہ کا نام آ گیا نا کوئی صفاتی نام نہیں آیا رحمان رحیم رب زوجلال اکرام کوئی صفاتی نام نہیں لیا اپنا ذاتی نام لیا پہلے بھی اور آخر میں بھی الحمدللہ اللہ خیرون دونوں جگہوں پر اللہ نے اپنا ذاتی نام لیا کہ خبردار اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے نہ میری حمد میں کوئی اور شریک ہے نہ میری وحدانیت میں کوئی اور شریک ہے نام لے کے بتا رہا ہوں کوئی اور شریک نہیں ہے توجہ کے ساتھ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس آیت کے انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس چھوٹی سی آیت میں پروردگار نے آغاز خالصتاً توحید کے ساتھ کیا الحمدللہ اختتام خالصتاً توحید کے ساتھ کیا اللہ خیرون دونوں جگہوں پر خدا کے علاوہ کوئی اس میں شامل نہیں ہے لیکن درمیان میں کہا وَسَّلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَى اب یہ درمیان میں ہے اس میں خدا شریک نہیں ہے اس میں خدا کے مصطفیٰ بندے شامل ہیں سلام مصطفیٰ بندوں پر ہے اس چھوٹی سی آیت کے آغاز میں بھی اللہ کا ذکر ہے اختتام میں بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن درمیان میں اللہ کے مصطفیٰ بندوں کا ذکر ہے ہم پروردگار سے ہاتھ جوڑ کر ایک غلام ہونے کے ناتے سوال کر سکتے ہیں پروردگار تیرا اتنا بڑا قرآن موجود ہے تو جہاں چاہتا اپنے مصطفیٰ بندوں کا ذکر کر دیتا یہ کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کے آغاز میں تیرا ذکر ہے اختتام پہ تیرا ذکر ہے لیکن درمیان میں آلِ محمد کا ذکر کر دیا تو اس چھوٹی سی آیت کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر دیتا پہلے بھی تیرا ذکر ہوتا درمیان میں بھی تیرا ذکر ہوتا آخر میں بھی تیرا ذکر ہوتا یہ اپنے ذکر کے درمیان میں آلِ محمد کا ذکر کیوں کر رہا ہے شاید جواب یہ آئے گا کہ میں اس لیے یہ ایسا کر رہا ہوں قیامت تک کہ میری حمد کرنے والوں کو طریقہ حمد بتا رہا ہوں کہ مجھ پروردگار کو بھی اپنی حمد تب قبول ہوتی ہے کہ جب میری حمد کے ساتھ محمد و آلِ محمد کا ذکر کیا جائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ اکبر رسول اللہ جزاکم اللہ کہ مجھے اپنا ذکر تب قبول ہے تب ہرا بھرا لگتا ہے کہ جب میرے ذکر کے ساتھ آلِ محمد کا ذکر ہو اس لیے اپنے ذکر کے دونوں لفظوں کے درمیان آلِ محمد پر درود لکھ دیا ہے اب پتا چلا ہے کہ ہمارے یہاں اس تس کو احتشام کے ساتھ ذکر آلِ محمد کیوں ہوتا ہے یہ ذکر آلِ محمد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو پروردگار نے خود کر کے دکھایا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور آج کی یہ شب الودائی پرسہ الودائی مجلس اس سال کے ایامِ ازا کی اور ہمارے اور آپ کے گیارویں امام حضرت امام حسنِ اسکری علیہ السلام کی شبِ شہادت کے حوالے سے ہے اور یقیناً ان کی شہادت کی تازیت کے سب سے پہلے اور بڑے حقدار ہمارے وقت کے امام امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف ہیں میں اپنی جانب سے اور آپ تمام افراد کے جانب سے اپنے وقت کے امامِ خدمت میں ان کے والدِ مظلوم مظلومِ سامرہ کی شہادت کی مناسبہ سے تازیت پیش کرتا ہوں اور امام سے دعا ہے کہ جلد اس جلد ظہورِ پر نور فرمائیں تاکہ ہم سب امام کے سپاہی بن کر قاتلانِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد سے بدلہ لے سکیں سلوات پڑھیں محمد و عالِ محمد ابھی آپ سن رہے تھے حسن مہدی بھائی کی زبانی ہلکا سا تعارف سنا امام حسنِ اسکری کی ظاہری عمر صرف اٹھائیس برس تھی صرف اٹھائیس برس اور آٹھ برس آپ ظاہراً منصبِ امامت پر فائز رہے دو سو ساٹھ ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی دو سو پچپن ہجری میں ہمارے وقت کے امام دنیا میں تشریف لائے تھے سامرہ سامرہ عربی زبان میں عراق کا ایک شہر ہے اس کا اصل نام تھا سرہ یا سرہ من رہا سرہ من رہا یعنی جس نے دیکھا وہ خوش ہوا اپنے زمانے کا یہ سب سے بڑا ترقی یافتہ شہر تھا اور اس زمانے کی سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن تھی یہ یعنی اس کا اتنا خوبصورہ جس کو بنایا گیا تھا کہ اس کا نام تھا سرہ من رہ جس نے دیکھا خوش ہوا یہ اس کا نام تھا بعد میں کسرت استعمال سے یہ سامرہ ہو گیا اور آج اس کا نام سامرہ کہلاتا ہے فوجی چھاؤنی تھی اس کا ایک علاقہ تھا جس کو اسکر کہتے تھے اس کی وجہ سے جیسے بھی آپ سن رہے تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام اسکری ہے ایک روایت ہے یہ بہرحال کہ جدید زبان میں اسکر کہتے ہیں فوج کو یہ اسکر فوجی چھاؤنی تھی آپ وہاں پہ رہتے تھے اس وجہ سے آپ کو اسکری کہتے ہیں ایک یہ روایت ہے وغیرنہ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں کہ آپ کو اسکری کیوں کہتے ہیں اب ایک جملہ سنیے گا آٹھ سال آپ کی ظاہری امامت اور اٹھائیس برس کی کل ظاہری زندگی یعنی جب آپ منصب امامت کی ذمہ داری سنبھالنے آئے تو صرف بیس برس کے تھے بیس برس کے تھے آپ کے والد کا انتقال وہاں شہادت ہوئی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوں لیکن پروردگار نے اولاد آدم کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے توجہ کے ساتھ بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کیوں کہا کہ جب پروردگار نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ جب نکالا تو ابلیس نے پروردگار سے محلت مانگی اور محلت مانگتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو مشرق سے بھی ورگلاؤں گا مغرب سے بھی ورگلاؤں گا شمال سے بھی ورگلاؤں گا جنوب سے بھی ورگلاؤں گا یعنی چاروں طرف سے دائیں بائیں اور سامنے پیچھے ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا تو اس شخص نے کہا کہ اولاد آدم تو بڑی مشکل میں پھس گئی وہ جدر رخ کرے گی وہاں پر شیطان اس کو ورغلائے گا آپ رسول خدا کے فرزند ہیں آپ کا دعوی امامت ہے تو اس کا نجات کا حل کیا ہے کہ جب شیطان ہر طرف سے آدم کے بیٹوں کو ورغلا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اللہ نے تو انسان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تو امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھ ابلیس نے چار سمتوں کا وعدہ کیا ہے دو سمتیں وہ بھول گیا ہے کہا کہ اس نے سامنے سے وعدہ کیا پوچھ سے وعدہ کیا دائیں اور بائیں سے وعدہ کیا ابلیس زمین بھی بھول گیا آسمان بھی بھول گیا پروردگار کی یہ دو بنائی ہوئی سمتیں بھول گیا اس نے کہا کہ اس کو وضاحت کریں امام نے کہا کہ پروردگار نے اسی لیے اپنے بندوں کو ابلیس کے شر سے بچانے کے لیے نماز میں سجدے کا عمل رکھا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے کا کہا ہے کہ جب میرے بندے زمین پہ سر رکھ کے مجھ سے دعا مانگیں گے تو اس دعا میں ابلیس ہائل نہیں ہوگا یا میں ہوں گا یا میرا بندہ ہوگا اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا اور آسمان کی طرح روح کرے گا تو اس کی دعا میں یا میں ہوں گا یا میرا بندہ ہوگا ابلیس شامل نہیں ہو سکتا ہے جزاکم اللہ کہا یہ دو سمتیں شیطان بھول گیا ہے اور کہا کہ اب تو اپنے ورگلائے جانے پر شیطان کو ذمہ دار نہ بنا چاہتا ہے کہ شیطان تجھ سے دور رہے اور تو شیطان کے مقر سے بج جائے تو اللہ کی حمد کر سجدہ کیا کر اور پروردگار سے دعا کر تو ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا کر یہ امام ان کے کچھ خصوصیات ہیں ہمارے آئیمہ میں سے مختلف آئیمہ کے ساتھ مختلف زمانیں گزرے کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے زندگی گزارنے میں نمونیں ملتے رہے نمونوں سے مراد یہ ہے کہ امام حسنِ اسکری یہ دوسرے فرد ہیں سلسلہ امامت میں کہ جن کا نام حسن ہے ایک حسنِ مجتبہ ایک حسنِ اسکری یہ دو امام ہیں جن کا نام حسن ہے ان دونوں میں بڑی قدر مشترک ہے یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ بڑی قدر مشترک ہے یہ دونوں امام ان کا نام حسن ہے لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ان دونوں پہ مظالم ہوئے لیکن یہ دونوں امام خاموش رہے حسنِ مجتبہ پہ ظلم ہوئے آپ خاموش رہے حسنِ اسکری پہ ظلم ہوئے آپ خاموش رہے میں نے بڑا تلاش کیا کہ سبب کیا ہے ان کی خاموشی کا تو پھر ایک ایسا راہ سامنے آ گیا کہ جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار کا ایک بڑا انقلاب آنے والا ہوتا ہے اس بڑے انقلاب کے آنے سے پہلے والا معصوم خاموش رہتا ہے حسنِ مجتبہ کے بعد کربلا بربا ہونی تھی اس لئے آپ خاموش رہے حسنِ اسکری کے بعد امامِ زمانہ نے آنا تھا آپ نے خاموش ہوگے بتا دیا کہ ایک وہ انقلاب ہے اس کا بانی حسنِ مجتبہ وہ بھی خاموش ہے اور امامِ اصر کا انقلاب ہے اس کا بانی میں حسنِ ازگری میں بھی خاموش ہوں جزاکم اللہ اور ان دونوں میں ایک اور قدرِ مجترک دیکھئے سلسلہِ امامت امام حسین کی ذات میں جاری ہوا آپ کی نسل سے چلا ہے لیکن امام حسنِ مجتبہ کی نسل میں پروردگار نے بڑی برکت رکھی ہے اب یہ اس نئے سے جملہ سنیے گا دو حسن ہیں حسنِ مجتبہ اور حسنِ اسکری ایک کی ان دونوں کی اولاد میں بڑی برکت ہے ان دونوں کی اولاد میں بڑی برکت ہے اس برکت کا فرق یہ ہے کہ ایک کی برکت طول میں زیادہ ہے ایک کی عرض میں زیادہ ہے ایک کی تعداد میں زیادہ ہے ایک کی زمانے میں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو نفسِ زکیہ نامی ایک سید امام حسنِ مجتبہ کی اولاد میں ہوگا اور امامِ زمانہ امام حسنِ اسکری کی اولاد میں ہوں گے پروردگار نے ان دونوں حسنوں کی اولاد کے ساتھ مل کر اپنے پیغامِ توحید کی بقا کا ایسا انتظام کیا ہے جہاں آخری حسن کا بیٹا انقلاب برپا کرے گا وہاں پہلے حسن کا بیٹا اس کا ولی اور معامن ہوگا جزاکم اللہ اور یہ وہ امام تھے کہ جنہوں نے زندگی میں دو ایسے کام نہیں کیے جو بقیہ صاحب آئیمہ نے کیے دو کام ایسے ہیں جو آپ کو کرنے کا موقع نہیں ملا ایک آپ نے حج نہیں کیا تھا ایک آپ نے کربلا کی زیارت نہیں کی تھی تاریخ روایات کا حصہ ہے بہر ہو سکتا ہے کہ اور روایات بھی ہوں لیکن جو ظاہران روایات ہیں وہ یہ دو ہیں کہ ایک آپ نے حج نہیں کیا تھا اور ایک آپ نے کربلا کی زیارت نہیں کی تھی جب آپ زندان میں تھے جب آپ زندان میں تھے تو اس وقت آپ کو سلوات پڑھیں محمد والے محمد مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ کی توجہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے کہ جب آپ زندان میں تھے تو محرم کے زمانے آئے تو کچھ لوگ اس سے پہلے اختتام سال کے موقع پر خمس اور دیگر حدیعے لاکر آپ کو دیتے تھے تو آپ یہ کرتے تھے کہ ایک درہم اپنے گھر بیج دیتے تھے اور بقیہ مال کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے یہاں تک کہ محرم کے دن آ جاتے اور آپ پتہ کرواتے کہ کوئی شخص ہے کہ جو مسافر ہونا چاہتا ہو جو مسافرت پہ جانا چاہتا ہو معلوم ہوتا کہ فلان شخص سفر پہ جانے کا ارادہ کرتا ہے اسے بلاتے وہ اپنا جمع شدہ مال اسے دیتے اور کہتے کہ جا کر میری طرف سے کربلا میں امام حسین کی زیارت کر کے آ جاؤ یہ طریقہ حالانکہ وہ موجزات سے جا سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لئے کیا ہے جو کسی پریشانی سے کسی وجہ سے کربلا نہ جا سکتے ہوں تو آپ کو طریقہ بتا رہے تھے کہ کربلا کی زیارت کیسے کر جاتی ہے اور ایک اور کام جو کسی امام کے ساتھ نہیں ہوا آج کی مجلز کو معلومات کی مجلز سننیجئے گا ایک ایسا کام ہوا ہے جو کسی امام کے ساتھ نہیں ہوا ایک نبی کے ساتھ ہوا تھا یا آپ کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ ظاہری طور پر بچپنے کا عالم تھا تین یا چار برس کی عمر تھی آپ اپنے گھر میں مدینہ میں تھے کہ آپ تیز قدموں سے چل رہے تھے پاؤں ابا کے دامن میں آیا اور آپ ایک کونے میں گر گئے کوئی امام ایسا نہیں جو کونے میں گرا ہو یہ واحد امام جو کونے میں گرے تھے اس وقت آپ کے والد نماز میں مشغول تھے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص جس نے دور سے گرتے ہوئے دیکھا اس نے آواز دے کر کہا کہ اے امام آپ کا بیٹا کونے میں گر گیا ہے آپ کا بیٹا کونے میں گر گیا ہے امام نے نماز ختم کی دعا کے لئے حد بلند کیے اس نے امام کا شانہ حراغر کہا کہ اے امام آپ کا بیٹا کونے میں گر گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ پانی میں ڈوب جائے امام نے فرمایا حجت خدا کبھی پانی میں ڈوبا نہیں کرتی ہے یاد رکھی گا امام نے کہا حجت خدا کبھی پانی میں نہیں ڈوبے گی اور کہا کہ مولا لیکن وہ کونے میں گر گئے ہیں میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے اب امام مسلح عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے نہ آپ مسلح سے کھڑے ہوئے نہ آپ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھنے لگے بلکہ آپ نے کونے کا روح کر کے کہا یا ماہ البعر سلم ورفا وسلم کہ اے کونے کے پانی پہلے اسے سلام کر پھر بلند ہو اور پھر مجھے سلام کر جزاکم اللہ یا عیلی جزاکم اللہ جزاکم اللہ کہ اے کونے کے پانی سلم پہلے کہا سلم ورفا وسلم پہلے سلام کر پھر بلند ہو پھر سلام کر اور وہ شخص کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا امام کی زبان سے ابھی آخری سلم کی میم ختم نہ ہوئی تھی کونے کا پانی بلند ہو کے آ گیا اور امام حسن عسکری اس کونے کے پانی پر دو زانوں کے ساتھ شریف فرما تھے جزاکم اللہ اور اس سے پہلے بھی ایک نبی کا واقعہ ہے آپس میں ملا لیجئے گا حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کونے میں گرا دیا تھا ان کے بھائیوں نے کونے میں گرا دیا تھا اور روایت کے لفظیں حضرت جبریل آئے ایک مرتبہ کہ اے یوسف میں آپ کو کونے سے باہر نکالنا چاہتا ہوں آئیے میں آپ کو کونے سے نکالوں حضرت یوسف نے کہا کہ جبریل تو اپنی مرضی سے آیا ہے یا پروردگار کے حکم سے آیا ہے جبریل نے کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ دیکھو میرا نبی کونے میں گرایا جا رہا ہے ہمیں اختیار دیا کہ ہم میں سے کوئی چاہے تو جا کے میرے نبی کی مدد کر سکتا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تاکہ آپ کو اس مشکل سے نکال کر پروردگار کا قرب حاصل کروں میں کہوں گا دنیا والوں تمہیں تقابل کرنے کا شوق ہے نا انبیاء میں اور اولاد زہرہ میں وہ دیکھو وہ معصوم نبی تھا کونے میں گرا لیکن جب تک مدد نہ آئی خود کونے سے باہر نہیں آسکے اور یہ زہرہ کا لال ہے کہ جو مسلح عبادت پر بیٹھا ہوا پانی کو حکم دیتا ہے پانی خود اسے بلند کر دیتا ہے جزاکم اللہ سلوات پڑھیں محمد والے جزاکم اللہ اور امام نے پہلے کہا یا مال بیر اے کونے کے پانی سلم پہلے سلام کر ورفہ پھر بلند ہو جا و سلم پھر سلام کر یعنی پہلا سلام میرے بیٹے کو کر پھر بلند ہو اور پھر مجھے سلام کر پانی نے آپ کا حکم سنا بلند ہوا یہ جو بلند ہونے کا حکم تھا نا یہ درمیان میں تھا وہی توجہ تھا یہ جو بلند ہونے کا حکم تھا نا یہ دو حکموں کے درمیان میں تھا کہ پہلا حکم ہے سلام کر پھر ہے بلند ہو پھر سلام کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر درمیان والا حکم مانا گیا ہے تو پھر دوسرے دو حکم بھی مانے گئے ہوں گے اور یہ جملہ یاد رکھئے گا آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا وہ آپس میں بولتے ہیں آپ ان کا کلام سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن آپ ان کے کلام کو سن سکتے ہیں کہ یہ پرندے بول رہے ہیں انہی پرندوں میں ایک پرندہ ہدھ ہدھ بھی ہے کہ جب وہ آپس میں بولتے ہیں آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ آپس میں کلام کرتے ہیں آپ سن سکتے ہیں حضرت سلیمان کا واقعہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ دیکھا ہدھ ہدھ کی جگہ خالی ہے ہدھ ہدھ کو بھلایا اور ہدھ ہدھ کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کرنے لگے بھائی سمجھ میں کسی کو آئے یا نہ آئے لیکن سنا ضرور ہوگا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے نبی کو جواب دے رہے ہیں اس روح زمین پر آج تک کوئی ایسا فرد نہیں آیا جس نے کبھی پانی کا کلام سنا ہو یا پانی سے کلام کیا ہو امام نے پانی کا حکم دے کر پانی کا سلام قبول کر کے بتا دیا جانوروں اور پرندوں کی زبان سننے والے اور ہوتے ہیں بے زبانوں کا کلام سننے والے اور ہوتے ہیں جزاکم اللہ جارہ حید علی یا علی یا علی یا علی حق ہے اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ کہ وہ سلام بھی کریں اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کائنات کی عورتیں بانج ہو جائیں گی ایسے فرد پیدا نہیں ہو سکتے جزاکم اللہ اب ایک جملہ اور سنیے یہ جو لفظ اسکر یا اسکری کی تعویر اور تفسیر ہے ظاہری طور پر تو ظاہر ہے اسکر کی وجہ سے کہتے ہیں لیکن پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر اسکر کی وجہ سے امام کو اسکری کہتے تو اسکر میں تو بہت سارے لوگ رہتے تھے تو سب کو اسکری کہا جاتا اس کا مطلب ہے کوئی اور راز ہے لفظ اسکری میں اب جملہ سنیے ہوا کیا موتمت باللہ خدا اس پر لانت کرے کہ ہمارے آئمہ کا قاتل بھی ہے اور ظلم کرنے والا بھی ہے اس نے ایک مرتبہ امام حضر اسکری کو بلایا کہا ابن امام آپ کیا کر رہے ہیں کہا کہ ہمارے روز و شب پروردگار کی برد بسر ہوتے ہیں کہا آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اپنے دربار کے باہر بڑے میدان میں اس نے اپنی کرسی لگائی اور ساتھ میں امام حسن اسکری کو بٹھا دیا جملہ سنیے گا کہ میں آپ کچھ دکھانا چاہتا ہوں اس نے مکہ مدینہ بسرہ شام کوفہ یمن مختلف جگہوں سے فوجوں کو جمع کیا ایک بڑا لشکر اس نے تاریخ میں تقریباً ستر ہزار یا نوے ہزار لشکر کو جمع کیا سب ایک سے برکر ایک زیور سے آراستہ سواریوں پہ سوار ہاتھوں میں ہتھیار اور یہ اصل میں امام کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا روایتوں میں ستر یا نوے ہزار سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہتھیاروں سے لیس اس میدان کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور امام سے کہنے لگا کہ اپنے ہم یہ دیکھیں یہ میری طاقت ہے اور آپ جملہ سنیے گا اس نے اشارہ کیا تو باری باری وہ سپاہی مختلف دستے بنا کر آتے موتمت کے سامنے کھڑے ہوتے اس کو سلام کرتے پھر آگے چلے جاتے تو اس طرح سے وہ اپنی طاقت امام کو دکھا رہا تھا اچھا یہ یہاں تک حیرت کی بات نہیں تھی اب جملہ سنیے گا کیا کر رہے تھے یہاں تک ہوتا تو یہ آدھی بات تھی ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے مخالف کو اپنی طاقت دکھائے اس نے یہ کیا کہ وہ جو دستے بن بن کے آ رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کے آ رہے تھے اور مٹی لاکر وہ موتمت کے سامنے زمین پر ڈال دیتے تھے جب وہ لشکر آ رہے تھے اور مٹی ڈال رہے تھے تو آہستہ آہستہ یہ ٹیلہ بننا شروع ہو گیا یہ چھوٹی سی پہاڑی بننا شروع ہو گئی جب ہزاروں لوگ مٹی میں مٹی لائیں گے ایک ہی جگہ پر گرائیں گے تو ٹیلہ بنے گا ایک چھوٹی سی پہاڑی بننا شروع ہو گئی پہاڑی اتنی بلند ہوئی کہ امام اور اس لشکر کے درمیان میں وہ مٹی حائل ہو گئی جملہ سنی گا وہ کیونکہ مٹی ڈال رہے تھے پہاڑی بلند ہو گئی امام کسی سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھوڑے گزر رہے تھے یہاں تک کہ ان سپاہیوں اور امام کے درمیان میں وہ مٹی کی پہاڑی حائل ہو گئی وہ لشکر نظر نہ آ رہا تھا کہ اچانک موت امید نے کہا کہ جب نالم آپ کو یہ لشکر کیسا لگا کہ لشکر ختم ہو گیا ہے آپ کو کیسا لگا امام نے کہا کہ مجھے تیرا لشکر اس مٹی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تیر لشکر کو دوبارہ دیکھوں اس نے کہا کہ یبنالم آپ دیکھ لیجئے اب امام اس پہاڑی کے دائیں بائیں نہیں گئے اسی پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ بھی رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں نصر من اللہ و فتح القریب نصر من اللہ و فتح القریب اس نے متمد نے کہا کہ یبنالم یہ کیا جملے ہیں کہ آپ پہاڑی پہ بھی چڑھ رہے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھ رہے ہیں امام نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس پہاڑی کو اپنی طاقت بنا کر مجھے ڈھرانا چاہتا تھا دیکھ نوے ہزار کے لشکر کی طاقت میرے پاؤں کے نیچے ہے جزاکم اللہ کہا تیری ساری طاقت اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے اور روایت کے لفظ یہاں پہ ختم نہیں ہوئے آخری جملہ ہے کہ امام اس پہاڑی کے اوپر آگئے اس لشکر کو دیکھا اور پھر متمد کو دیکھ کر کہا کہ تجھے تو بہت بڑا لشکر مل گیا ہے کیا تُو چاہتا ہے تجھے میں اپنا لشکر دکھاؤں کیا تُو چاہتا ہے تجھے اپنا لشکر دکھاؤں خدا کی قسم یہ روایت کے لفظ اسی طرح سے ملیں گے آپ کو کہ امام نے پہلے سوال کیا کہ کیا تُو چاہتا ہے تجھے اپنا لشکر دکھاؤں اپنی فوج دکھاؤں اس نے کہا کہ اے حسنِ عسکری آپ تو اکیلے آئے تھے آپ کی فوج کہاں ہے اب روایت کے لفظ ہے امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا وہ سارا آسمان ابابیل پرندوں سے بھر گیا ان کے چونچوں میں کنکریاں بسی ہوئی تھی موتمت گھبرا کر کہتا ہے یہ کیسا لشکر ہے امام نے فرمایا علم دارہ کیفہ فالہ ربوں کا بے اصحاب الفیر یاد رکھ کل جس پروردگار نے ہاتھی والوں پر ابابیل بھیجے تھے وہ ابابیل کا لشکر کل میرے جد کے آنے پہ آیا تھا آج میری نظر کے اشارے پہ آیا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ کہا یاد کر ابراہ بھی نشکر لے کر آیا تھا اور وہ بیت خدا کو گرانا چاہتا تھا تو لشکر لا کر حجت خدا کو ڈرانا چاہتا ہے یاد رکھ اگر میں حکم دوں تو یہ جتنے ابابیل پرندے ہیں یہ ابھی اپنی چونچ میں اٹھائے ہوئے کنکر کو تیرے لشکر پر گرا دیں تیرا لشکر کھایا ہوا بھوسا بن جائے گا جیسے ابراہ کا لشکر بنا تھا اب جملہ سنیے گا جب مولا نے یہ جملہ کہا نا کہ اگر میں اشارہ کروں تو یہ سارے پرندے کنکر پھینکیں گے اور یہ کنکر تیرے لشکریوں کو کھا جائیں گے جیسے ابراہ کے لشکر کو کھایا تھا موتمت اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہا کہ یبن الام آپ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ ان پرندوں کو حکم نہ دیجئے گا کہ یہ کنکر گرائیں اگر یہ کنکر گرا دیں گے تو میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گا امام اترتے ہوئے فرماتے ہیں موتمت اگر تو مجھے محمد کا واسطہ نہ دیتا کہ چند لمحے گزرنے کی دیر تھی نہ تو پہچانا جاتا نہ تیرا لشکر پہچانا جاتا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ تو اسکر کہتے ہیں فوج کو ساری دنیا میں جس کا نام اسکری ہوگا وہ ہوگا کہ جو فوجی ہوگا لیکن میرے مولا کا لقب جو اسکری ہے اس لیے نہیں کہ وہ فوجی ہیں بلکہ اس لیے ہے کہ پروردگار کی فوج کے سپہ سالار ہے جزاکم اللہ جن کے اشارے پہ پروردگار کی فوج اتر آئے اسے اپنے عقیدے میں اسکری کہتے ہیں یہ تو ہمارا علمیہ ہے کہ چودہ سو برس سے ہم ان آئیمہ کا ذکر نہ کر سکے ورنہ ان کے اتنے فضائل ہیں اگر ذرہ بھر بھی فضائل میں کمی ہوتی تو رسول کبھی نہ کہتے کہ ہم سب مصطفیٰ ہیں سب کے سب مصطفیٰ ہیں کبھی ایسا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب مصطفیٰ ہیں تو سب فضائل میں برابر ہیں اب جملہ سنیے اٹھائیس برس کی عمر حاکم کی وجہ سے پابندی تھی پہلے تو آپ کی اولاد کو حکم تھا کہ اگر حسن عسکری کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے عورتیں آپ کے گھر میں آ کر جاسوسی کرتی تھی تلاشیاں لیتی تھی کہ آپ کسی کنیز یا کسی زوجہ کے اولاد تو نہیں ہونے والی مختلف بہانوں سے آ کر آپ گھر کی تلاشیاں لیا کرتی تھی لیکن وہ خدا جو موسیٰ کو فیرون سے بچا سکتا ہے جو ابراہیم کو نمرود سے بچا سکتا ہے تو فقر ابراہیم کو بچا سکتا ہے وہ غرور موسیٰ کو بچا سکتا ہے اور یہ آتے رہے انہیں کچھ نظر نہ آیا دو سو پچپن ہجری میں سامرہ میں ہمارے امام تشریف لائے حضرت نرجس کے آگوش میں اور کسی کو اطلاع نہ ملی خاموش بہت سے لوگوں نے امام کے وجود کنگار اسی لئے بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی گواہی نہیں تھی عورتیں جاتی تھی کسی کو آثار نظر نہ آئے ولادت کے خاموش رہے یہاں تک تین برس کی عمر میں دو سو اٹھاون ہجری میں امام کی شادث دو سال پہلے امام کو کچھ دن کے لئے زندان سے رہائی ملی آپ گھر تشریف لائے تو دنیا کو دکھانے کے لئے آپ نے اپنے فرزند یعنی ہمارے امام کو آغوش میں لیا اور سامرہ کے گلیوں اور بازاروں میں گئے لوگ سوال کہتے ہیں کہ حسن یہ کون ہے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں لا ولد نہیں جا رہا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں تک اطلاع ملی حاکم وقت کو آپ کو پھر زندان میں ڈال دیا گیا اور معمول یہ تھا کہ صبح و شام سپاہی آگر گھر کی تلاشی لیتے تھے کہ سلسلہ امامت کو روکا جائے آخری فرزند کو شہید کیا جائے روایت میں ہے کہ آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا زہر دیا گیا اور بڑی عذیتیں دی گئیں بعض روایت میں ہے کہ جو زندان تھا وہ آپ کے گھر کے قریب تھا دانستہ طور پر زندان کو گھر کے قریب بنایا گیا کس حال میں ہیں اب جملہ سنیے گا امام کو زہر دیا گیا جیسے امام حسن مجتبا کو زہر دیا گیا تھا آپ کو زہر دیا گیا لیکن ان دونوں کے زہر دیے جانے میں ایک فرق ہے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا تب وہ آزاد تھے امام حسن اسکری کو زہر دیا گیا جب آپ زندان میں تھے اب ایک اور جملہ سنیں گے آپ کی شہادت کا سب سے بڑا جملہ کہ امام حسن مجتبا زہر سے شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے پر تیر مارے گئے حسن اسکری کئی غربت کا جملہ سنیں گے گئے تو اتنے میں ایک ظالم ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے آیا اس نے دیکھا کہ امام حسن اسکری زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اب یہ روایت کا جملہ میں کیسے پڑھوں کہ اس ظالم نے تازیانہ پلند کیا رسول خدا کے بیٹے کو تازیانہ مارنے لگا وہ جو ارد کتنے تازیانوں پر حسن اسکری کا بدن تڑپتا رہا وہ کہتا ہے پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ ظالم تازیانے مار رہا تھا حسن اسکری کا بدن ہلتا نہیں کرتا تھا وہ قیدی کہتا ہے میں آگے بڑھا اس دربان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اب تازیانے مار نہ جنازے پر شہادت کے بعد تیر جلائے گئے تھے حسن اسکری کو زہر دینے کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے کہ لوگ منتیں کر رہے تھے کہ تازیانے مار نہ بند کر دو ادادار اعلان ہوا کچھ لوگوں نے جنازے کو اٹھا کر آپ کے گھر میں پہنچا دیا اور حکم دے دیا کہ انچی آواز میں گریہ نہ کر نہ یہاں حاکم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر عورتوں کے علاوہ کسی بچے یا مرد کے رونے کی آواز آئے تو سپائیوں گھر میں داخل ہو جانا اس بچے کو گرفتار کر کے لے آنا میں کہوں گا ایک لمحہ یہ تھا کہ سامرہ میں حسن عسکری کے گھر کے باہر فوجیوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا کہ تم گھروں میں داخل ہو جانا اور ایک مدینہ میں حسن مجتبا کا گھر تھا کہ گھر کے باہر تو لوگ آ گئے تھے لیکن انتظار نہیں کروایا گیا دروازے کے پچھلی طرف سے حسن کی ماں کہتی رہی لوگو میں محمد کی بیٹی لیکن چلتا ہوا دروازہ حسن کی ماں کے پہل اوپر عجر امیل اللہ عجر امیل اللہ عجر دارو آپ نے ہندوستان پاکستان میں دیکھے ہوں گے چپ تازیے کے جلوس رکلتے ہیں آٹھ ربی الاول کو لوگ چپ کر پرسا دیتے کے امام کی سنت ہے کہ جب بابا کا جنازہ سہن میں لایا گیا تو امام مو پہ ہاتھ رکھ کے روتے رہے کہ آواز بلند نہ ہو جائے کہ غیر گھروں میں نہ آ جائیں کچھ دیر گزری تھی امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھا اور سرداب میں داخل ہو گئے بس دو جملے سن لی جی گا آپ پروردگار کے حکم سے پردہ غیبت میں چلے گئے پردہ غیبت میں گئے لوگوں کے ظلم سے محفوظ رہے پانچ برس کی عمر تھی مرد تھے امام تھے پروردگار کے حکم سے لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے پردہ غیبت میں چلے گئے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ تو اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں چلے گئے یہاں کربلا میں ایک چار سال کی بیٹی تھی اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ کر پردہ غیبت میں نہیں گئی قاتلوں کے درمیان آگئی اور کوئی تازیانہ مارتا کوئی تماشے مارتا عجر امیل اللہ میرے وقت کے امام کہتے ہیں میرا سلام اس مظلومہ کربلا پر جس کا چہرے کا رخ رنگ کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتا رہا جب سوال کیا گیا کہ یہ چہرے کا رنگ کیسے بدلتا ہے اب جملہ سنیں گے کہا اس طرح کہ کربلا کے بعد جس کا دل چاہتا حسین کی بیٹی پر تازیان مارتا تماشے مارتا کبھی چہرہ تماشوں کی وجہ سے سرخ ہو جاتا کبھی تازیانوں کی وجہ سے نیل کے نشان اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو بس آخری جملہ سن لے نا علمدائی برساداری ہے اس لئے جملہ کہنے لگا ہو کہ جب مدینہ یہ لٹا ہوا کافلہ واپس آیا نا شام سے چھٹ کے کربلا گیا کربلا سے واپس مدینہ آیا بس آخری جملہ ہے اپنی اپنی دعائیں دلوں میں مانگ لے نا کہ مظلوم حسین کی ماں آج تمہیں داد ازاداری دے رہی ہے پروردگار ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے یہ حسین کو رونے والے کبھی کسی کے محتاج نہ ہو اب جملہ سنیے گا غریب کربلا کے وارث جب واپس مدینہ آئے بشیر کو حکم دیا بشیر نے مدینہ جا کے اطلاع دی مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین مارے گئے سید سجاد قید سے چھٹ کے واپس آئے ہیں جب یہ جملے سنیں یہ کافلہ گھر میں آیا جناب زینب کبرا اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ گئی کچھ دیر گزری تھی عبداللہ ابن جعفر تیار آگئے اب روایت کے لفظ ہے عبداللہ نے کہا اے زعیفہ تُو کون ہے اور میرے گھر کیوں بیٹھی ہے بی بی نے سر اٹھا کر کہا عبداللہ مجھے پہچان اور میں آنو محمد کی ماں محمد 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 ماتنے ماتنے حق ادا کرنا سکے ہم 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 جناب سیدہ ماتنے ماتنے شہ سے ہمارا جی ابھی نہ بھر سکا مزتر پدل آنکھ ہے نم الودا ایام حسین الودا ماہِ محرم اب کہاں وہ رونقے اور یزاری کی فضا اب کہاں وہ رونقے وہ آہزاری کی فضا اب کہاں ہوگا تبرک جس سے ملتی تھی شفا کس طرح تجھ کو کہیں ہم الودا ایام حسین الودا ماہِ محرم ہے غمِ سرورِ ضروری الودا کیسے کہیں کیا خبر اگلے برس تک ہم رہیں یا نہ رہیں غم بڑا ہے زندگی کم الودا ایام حسین الودا ماہِ محرم خلق دنیا میں ہوئے ہیں خلق دنیا میں ہوئے ہیں ہم اسی غم کے لئے آنکھ رونے کے لئے ہے ہاتھ ماتاں کے لئے جان سے پیارا ہے یہ غم الودائیاں میں حسین الودا ماہ محرم الودا ماہ محرم شمر کا سر جب کے بھیجا حضرت مختار نے سوگ زینب نے بڑھایا عابد بیمار نے حکم زینب سے مقدم الودائیاں میں حسین الودا ماہ محرم گر بچے اگلے برس تو پھر منائیں گے یہ غم گر بچے اگلے برس تو پھر منائیں گے یہ غم پھر عزا خانے سجا کے ہاں اٹھائیں گے علام رو رہا ہے دل یہ پیہم الودائیاں میں حسین سال بھر نوحے لکھے گا یوں ہی مظہر عابدی سال بھر نوحے لکھے گا یوں ہی مظہر عابدی ایک پھر نوحے سے غافل ہو گنا فیضان بھی کہہ رہے ہیں کر کے ماتم الودائیاں میں حسین الودائی محرم الودائیاں میں حسین حق ادا کرنا سکے ہم الودائیاں میں حسین الودائی محرم الودائیاں میں حسین جا ہسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اسلام دیبانی دا ماتم اے ازادار 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 ابن علی دماتم سبت نبی دماتم ابن علی دماتم سبت نبی دماتم زہرہ دی نشانی دا ماتم ہے ازادارو اسلام دبانی دا ماتم ہے ازادارو اسلام دبانی دا ماتم ہے ازادارو اسلام دبانی دا ماتم ہے ازادارو برچی دے پلنو کیچے آیا دل نال نکل آیا برچی دے پلنو کیچے آیا